ڈالسٹو ٹاپک ہے اس ٹپٹر کا وہ ہے سٹورنگ انفرمیشن یوزنگ مینگنیٹیزم ٹھیک ہے یعنی انفرمیشنز جو ہوتی ہیں اسے کیسے سٹور کیا جا سکتا ہے مینگنیٹیزم کو یوز کرتے ہوئے مینگنیٹیزم ہیز بیکم ویری امپورٹن ان دا مارڈن ویلڈ فور سٹورنگ انفرمیشن کہاں کہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ایٹس یوز ٹو ریکارڈ ساؤنڈ ساؤنڈ بغیرہ جو ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ آئی پورٹس جو ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آئی پورٹ دکھایا ہے اس کے اندر جو ساؤنڈ بغیرہ ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا پکچرز بغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایس ڈی 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 ایس پہ ٹھیک ہے تو مینگنیٹیزم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے انڈیٹا اون کمپیوٹر ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے کمپیوٹر کی اس کے اندر جو انفرمیشنز ہوتی ہیں اس کو بھی سٹور کرنے کے لیے جو ہے وہ مینگنٹس یوز کیا جاتے ہیں ٹرائڈٹ کارڈز آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے اوپر یہ جو چپ لگی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا کیش ڈیسپینسرز ہوتے ہیں کارڈز جو ہوتے ہیں اس کے اندر مینگنیٹک سٹریپس لگی بھی ہوتی ہیں یہ سٹور کرتی ہیں ڈیٹیلز کارڈ ہولڈر جو ہے اس کے بینک اکاؤن کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ اس چپ کے اندر اس ٹریپ کے اندر مینگنیٹک سٹریپ ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بیگ انورٹیج آف مینگنیٹک ڈیٹا سٹوریج is that the مینگنیٹک میڈیم can be easily erased یعنی اس کو ہم مینگنیٹک جو ہے اس کو کیوں یوز کرتے ہیں کہ یہ مینگنیٹک میڈیم اس کے اوپر جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو آسانی سے erase کیا جا سکتا ہے دوبارہ rewrite کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے it also it will also remember the magnetic field pattern دوسرا یہ مینگنیٹک فیلد pattern جو ہوتا ہے اس کو بھی remember یاد رکھتا ہے بہت سالوں تک یعنی بہت سالوں تک بھی اگر وہ چپ پڑی رہے تو اس کے خراب نہیں ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اپنے اندر سٹوریج جو بھی مینگنیٹک پیٹرن اس کو دیا جاتا ہے وہ اس کے اپنے اندر سٹور کر کے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آئی پارڈز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ساؤنڈ وغیرہ یا سانگز وغیرہ جو ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پکچرز وغیرہ کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں کیش کارڈز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو مینگنیٹک سٹریپس لگی بھی ہوتی ہیں ان کے اندر بھی انفرمیشن سٹور کی جاتی ہے جو بھی بینک جس کے نام پہ یہ کارڈ بنتا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ کے بارے میں یا اس کے بارے میں جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ اس سٹریپ کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مینگنیٹک سٹریپس ہوتی ہیں